بہت ہی با اخلاق مسلمان بنائے اور جو قرآن کے تقاضے ہیں جو نبی کا حکم ہے اس کے اوپر ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم نے پاکستان میں ایک چھوٹی سی میں بڑی تحریک تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ شعور بیدار کرنے کی ضرور کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان سب کا سانچ ہے پاکستان کالے گورے کا نہیں سب کا ہے پاکستان میرا بھی ہے پاکستان تیرا بھی ہے ہر وہ انسان جو پاکستان کی سرزمین پہ ہے وہ اس کا پاکستان ہے آؤ ملک پاکستان کی حفاظت بھی کریں اور پاکستان کی خدمت بھی کریں میں اپنے دوستوں سے جو ناراض دوست ہیں جو یہ سمجھتے ہیں یا اسلامی قانون نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں یا یہ میں ان سے کہتا ہوں یہ پاکستان ایک امکان کی دنیا ہے جس طرح ایک پیالہ ہوتا ہے نا یہ میرے پاس ہے اس میں یہ پانی ہے اگر خدا نہ خاصہ اس میں کوئی حرام چیز ڈال دی جائے تو کیا پھر مجھے حق بنتا ہے کہ میں اس پیالے کو توڑ دوں کیوں اس میں حرام چیز ہے نہیں یہ ایک امکان ہے آج اس میں کوئی حرام چیز ہے ہم اپنے آپ کو حالات کو بہتر کریں کل یہ پیالہ ہمارے پاس آئے تو ہم اس میں سے یہ نکال کریں تو ہم نے یہ ایک تحریک اور ایک چھوٹا سا پیغام جو ہے وہ دے رہی ہے کہ صدا سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان تیری جان میری جان پاکستان تو ہم انشاءاللہ العزیز اس چیز پہ دوستوں میں جاتے ہیں ان کو اسلام کی جو تم نمائندگی جس انداز میں ناراض ناراض کر رہے ہو یہ اس اسلام کو بدنام کر لکھو سلامت پاکستان میں نے دیکھا ہے وہ لوگ جن کی شناخت نہیں نہ ہوتی وہ دنیا میں کس طرح مارے مارے پھرتے ہیں میں فرانس کی سڑکوں پہ گزرا میرے دونوں طرف وہ جو ان کا مشہور دریاء ہے جس کے اوپر وہ ایفل تاور ہے وہاں اس بریج کے اوپر دائیں طرف بھی بارہ تیرہ چودہ سال کی بچیاں کھڑی تھی اور بائیں طرف بھی کھڑی تھی ان کے ہاتھ میں مکعی کے پھٹے تھے اور وہ اس کو جو ہے وہ بیچنے والی تھی اور ان کے تن کے اوپر پورے کپڑے نہیں تھے میں نے پوچھا یہ فرنچ ہیں یہ ان کی بچی ہیں انہوں نے کہا جی نہیں یہ مسلمان بچیاں ہیں یہ البینیاں کی ہیں یہ کسوون ہیں یہ بوزنین ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ ہمارے ہاں ایک جو ہے وہ غلیل کوئی مارے نہ تو ہمارے اوپر پھر وہ برسنے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارا شناخت نہیں ہے جن کے ملک نہیں ہے ان کی آزادی نہیں ہے آپ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے ہمارے شہر میں ایک خاتون رہتی ہیں وہ بڑی ہیں باقی ان کی عمر کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں لیکن وہ بڑی خاتون ابھی زندہ ہے اس کی عمر کوئی تقریباً نوے سال کے نوے پہ لیکن جب وہ رات کو سوتی ہے اپنے بستر پہ تو صبح جب آپ اٹھیں گے تو اس کا بستر جو ہے نا اس کا تکیہ وہ بھیگا ہوتا ہے گیلا ہوتا ہے امہ سے پوچھو نا امہ کیوں رات سوئی نہیں لیکن نا بیٹا میں نہیں سوئی کیوں نہیں سوئی روتی رہی ہے ہاں روتی رہی ہوں سکینہ عدموں کے گھر میں ہے میری فاطمہ سکھوں کے گھر میں ہے میری فلاں بیٹی اس کے بھنڈے مانج رہی ہے جن ماں کی اولادیں وہاں پڑیوں وہ آپ کو نیند سو سکتی ہیں یہ پاکستان کی قیمت ہے جو ہم ادا اب بھی کر رہے ہیں اور کتنے گھرانے ایسے ہیں کتنے گھرانے ایسے ہیں کتنی آبروں ہیں جو لوٹی ہیں پاکستان کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ ان آبروں کو یوں ضائع جانے دے گا صرف ہمیں ایک اچھے رہنماغ کی ضرورت ہے اچھے لیڈر کی ضرورت ہے جس کے بارے میں قوم یہ کہہ سکے جس طرح قائد عظم کے بارے میں کوئی گاؤں کا آدمی اس کے جلسے میں سے واپس جا رہا تھا راستے میں کسی نے پوچھا کہاں تھے اس نے کہ بابا جناہ کے جلسے میں تھا وہاں کیا سنا اس نے بابا نے تقریب کی اے تمہیں سمجھ آئی اس نے کہا مجھے سمجھ آئی یا نہیں آئی ایک بات سمجھ آئی کہ میرا بابا جو کہتا ہے سچ کہتا ہے میرا بابا جو کہتا ہے سچ کہتا ہے ہمیں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو جو کہے سچ کہے تو پھر اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اللہ تعالیٰ میں آپ سب کو خیر و برکات سے رکھے عزت نصیب فرمائے اپنے دین سے اپنے دین سے اپنے ملک سے محبت کریں اس سے بہتر کوئی ملک نہیں ہے اللہ آپ کو سلامتا وآخر جن کے سجدے کو محلا بکا با چکی جن کے سجدے کو محلا بکا با چکی ان بابوں کی لطاوت بے لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیرا کھوں سلام شمع عوض میں ہے آئد پیرا کھوں سلام مجھ سے خدمت کہت سی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کہت سی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت مصطفیٰ جانے رحمت مصطفیٰ جانے رحمت مصطفیٰ مصطفیٰ نصف مصطفیٰ نصف مصطفی۰ مصطفیٰ نصف سس نا جاؤ اوہ قیامت میں مولانا ہمیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کو نگاہِ کرم ہم پہ سلطان کی آئے گئی دور رہے کڑھا میں ہے میرے ماں ہے مبید اپن ہونے کو مل جائے دوگ زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام سلام کو نگاہِ کرم ہم پہ سلطان ہی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تیری عادوں سے مامور سینہ رہے تیری عادوں سے مامور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے تیری عادوں سے مامور سینہ رہے بس مہدی بانہ بن جاؤ سلطان ہی تم پہ ہر دم کروڑوں چلوڑوں درود و سلام ہونے اور پہ ہر دم کروڑوں سے مہدی بانے امیرے مالک قابعوں کو امیر فرما امیرے کہ ماملات نے آسان کیا فرما امیرے سور سے محبت مصیف